تیسری بات یہ ہے رزیز دوستوں اور دوستوں کو یہ نیت کا اگزام جو ہے ایک مزام بن چکا ہے چوبیس لاکھ بچے نیت کا اگزام لکھے جب آپ کسی انٹرنس اگزام کو لکھتے ہیں انٹرنس اگزام کو جب لکھتے ہیں آپ تو اس میں لکھات بولا جاتا ہے کہ کھلا تاریخ تک آپ کو اپلیکیشن درخواست دینا ہے اور پھر لکھا جاتا ہے کہ کھلا تاریخ کو انتحان ہوگا شیڈل ہوگا اور پھر ریزرڈ کھلا تاریخ کو آئے گا اور اس کے انتحان کی آنسر کی بھی اس وقت ریلیس کر دی جائے گی چوبیس لاکھ بچے انتحان لکھے پورے بھارت میں ریزرڈ آنا تھا چودہ جون کو ریزرڈ آ گیا چار جون کو جب بچے انتحان لکھے اس وقت سے وہ بچے اور بچیاں انتحان لکھے ان کے ماباپ ان کے سرپرس یہ کہہ رہے تھے کہ پیپر لیک ہو گیا مگر کوئی سنے تھے یار نہیں تھا ان کو اب یہ انتحان ایسا ہے نیت کا کہ اگر آپ انتحان میں پیپر میں اگر آپ آنسر نہیں کرے اس میں تو مائنس پور مارکس ہوتے آنسر کرے اور غلط کرے تو مائنس پائی ہوتا ہے اب یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کتنے سکسٹی سیون لوگوں کو میکزیمم مارک سات سو بیس ملے اچھا جب غلط لکھے تو مائنس پور ہونا غلط لکھے تو مائنس پائیف اور اگر آنسر نہیں کرے تو مائنس پور ہونا تو یہ آرڈ نمبر کیسا آتا سا ہی ریزورٹ میں عجیب معاملہ آئے اچھا پھر اس کے بعد جو سکسٹی سیون ٹاپرز ہیں اس کو سات سو بیس مارکس ملے دلی میں جو آل انڈیا انسٹویٹ آف میڈیکل سائنسز ہے جو ملک کا سب سے بہترین میڈیکل کالیج بولی ہے نمبر وان دنیا میں مشین ہے اس میں خالی پچاس ٹیٹیں ہیں اور میکزیمم مارکس لوگ سکسٹی سیون لے کر آئے تو یہ انڈیا جو نیشنل ٹیسٹک ایجنسی یہ بولتی ہے کہ ہم کیا کریں گے کہ جس کو گریس مارکس دیئے ان کو گریس مارکس ہم نکال لیں گے تو اس پہ سات لوگوں کو ٹیکنیکل گریس کے نام پر چھے لوگوں کو ٹیکنیکل گریس کے نام پر گریس مارکس دیئے گا چلیئے چھے کو نکال لیں بچے سکسٹی ون مگر ایمز میں تو پتہ سکی ہیں اب ان گیارہ کیا کیا ہوں گا تو ان کا دماغ دیکھو آپ کیا بہترین جو پہلے اپلیکیشن دیا اس کو ان کے دیں گے سکیئے کیا مزاک ہے کیا کر رہے ہیں لوگ میڈیکل کالیج کی کالیج میں انٹرنس کے لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ بتائیے کسا پھر یہ بھول دیئے کہ گریس مارکس کئی کو دیں گے ٹیکنیکل گلچ آیا اور جو نسی آج دی پی پورانی کتاب پڑھ کی امتحان لکھے ان کو گریس مارکس دیں گے کیا باہا کی جاگیر ہے کہ میں جو چاہے آپ گریس مارکس دیں گے میڈیکل کا انٹرنس ایجام ہے چوبیس لاکھ بچے لکھ رہے ہیں مزاک ہے یہ موڈی سرکار کا ان تمام چوبیس لاکھ بچوں سے جن کے گھر میں روم راکھ ہے ان کے ماباپ پریشان ہے ان کے گھر کے لوگ پریشان ہے ان کے ماباپ رو رہے ہیں اچھا حیرت کی بات اس میں یہ ہے کہ جو آٹھ لوگ جو سکسی سیون میں آٹھ جو ٹاپر ہیں ایک ہی ہاریانہ سے ہیں اچھا ان آٹھ بچوں کا فیملی نیم بھی نہیں ہے کیا مزاک ہے یہ بتائی آپ اور پھر بیہار کی پولیس میں لوگوں کو گرفتار کیا اور کہا کہ امتحان سے ایک دن پہلے پیپر لیک ہو گیا ایک ایک بچے سے تیس تیس لاکھ روپی ہے پین تیس لاکھ روپے لیے گئے اور کسی سکول میں بٹھا کر ان کو یہ پولیس کا افائیار بول رہا ہے کہ ان سے کہا گیا رٹھا مار لو بٹھا یہی پیپر آنے والا ہے اور آپ کو معلوم نیٹ کی تیاری کم سے کم دو سے تین سال بچے کرتے ہیں چوبیس لاکھ بچے دو دو تین تین سال لوگ تیاری کرتے ہیں اور بھائی اچھا حیرت کی بات کی ہے کہ جھارکن اور آپ کے کون سا سٹیٹ ہے جھارکن اور اوڈیسا کے لوگ گجرات دو درہ میں جا کے ایکزام لکھتے ہیں یہ کیسا لکھنے دیئے موڈی نرندر موڈی جھارکن اوڈیسا کے بچے جا کے گودرا میں انجام لکھ رہے جس سٹیٹ کا بچہ ہے وہاں پہ ایکزام لکھنا چاہیے مگر نہیں اور پھر بول رہے کہ ہم گریس مارچ دے لیں گے اب انٹی اے نیشنل ٹیسٹک ایجنسی یہ بول رہا ہے کہ جن بچوں کو گریس مارچ دیئے پندرہ سو ساٹھ ایسے بچے گریس مارچ جاؤں ان کو ریگزیان کرائیں گے کب کرائیں گے ابھی آنے والے دنوں میں اور اس کا ریزرن دیں گے تیس جون کو اور کانسلنگ چھے جولائی کو ہوں گی اور ماشاءاللہ سنٹرین کو آٹھ جولائی کو کیس سننگا اے کیا 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 ہے یہ کیا ہے بھائی ہے اچھا وہ پندرہ ساٹھ پھر میریٹ لیس کون سی ہوں گی ایک میریٹ لیس اب کی ہے یہ پندرہ سو ساٹھ بچے لیے لکھیں گے تو کون سی میریٹ لیس ہوں گی آنے ہم برباد کر دیئے پورا بھئی نیلندر موڈی کے پاس جانتا ہوں انٹائر پولیٹیکل سائنس کی ڈگری ہے مگر موڈی جی یہ میڈیسن ہے انٹائر پولیٹیکل سائنس نہیں ہے آپ شاید آپ نے صحیح کہا کہ آپ اپنی ماں کی پیٹ سے پیدا نہیں ہوئے ہم اپنی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوئے یہ پورے بچے جو غری چوبیس لاکھ جو ان کے ہاں لکھیں پورے اپنی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوئے اور ان کی ماں نے ان کے باپ نے اپنا پیٹ کاٹ کر ان بچوں کو پڑھایا آپ بٹھائیے کہ مزاق ہو رہا ہے انٹی اے کیا ہے مزاق ہے جو بناوا انٹی اے کرپ ہے انٹی اے یہ تیس تیس لاکھ لے کے بیہار کی پولیس بول دی اچھا وہاں کے چیف فینسٹر ریدیس کمار ہے تھٹی لیکس لے کے بچوں کو پیپر دے دی آ گیا ارے بھائی یہ ڈاکٹر بنیں گا تو انہیں تو پوروں کو خبرستان بھی جاتی گا شمسان کو بھی جاتی گا تیس لاکھ آپ بچائے پیٹ یہ غریب کے بچے کیا کرنا اچھا حیرت کی باتی ہے کہ ہمارے وزیر اعظم پردھان منتری کیا بولتے ہیں کہ ہر بورڈ اگزیم سے پہلے لرنگر موڈی آ جاتے ٹی وی کے اوپر بچوں کو جمع کرتے اور بچوں کو ایک اڈوائز دیتے آپ اگزیم واریر ہیں ارے کونسے اگزیم کے واریر ہے학42 اصل جنڈ تو آپ نے بچوں پہ چھیڑ دی اپنی طرف سے یابل کو آپ نے برباد کر دیا ان کے ماں باپ کے خوابوں کا نوڑی نے چپنا چور کر دیا ارے کچھ تو شرم رکھو بیجے پی ولو چوبیس لاکھ بچے اور آپ برہنے خالی پندرہ سو کا ہم ری اگزام کریں گے وہ گریس مارکس لے لیں گے ارے پورا ری اگزام ہونا چاہیے انٹی اے بٹواس ہے اس کا جو ہیڈ ہے وہ آر ایس ایس کا سنگی ہے مدیہ پردیش کا ان لوگوں کو مطلب ہی نہیں ہے یہ سنگیوں کو کیا معلوم مڈیسن کیا ہوتا ٹیکنیکل کیا ہوتا جو خود ان کے تعلق اٹھنے والے جو سیوک ہیں جو ملک کے وزیراعظم بن گئے وہ خود بولے کہ بھائیوں بینوں مجھے لگتا کہ میں اپنی ماں کی کوک سے پیدا نہیں ہوں آپ بتائیے ان بچوں کا کیا ہوں گا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ جو فون پر روتے ہیں ان کے بابا ہم خرضے لیے ہیں ہم دو دو سال سے اپنے بچے کو نہیں دیکھیں یہ کوچنگ سنٹر بھی بڑے غزبناگ ہیں ایک کوچنگ سنٹر کیا کھا کرتا ہے نہیں معلوم اپنے جو ہریانہ کے آٹھ ٹاپر ہیں ایک بھی کوچنگ سنٹر ان کو بول رہا نہیں ہمارے پاس پڑے تو اس کا ہم مندلس اس بات کا حکومت سے موڈی سے مطالبہ کرتی ہے کہ یہ نید دوبارہ ہونا چاہیے اور جب دوبارہ ہوگا تو سپریم کورٹ اس کو مانیٹر کرے انٹی اے نہیں کر سکتا انٹی اے برباد ہو چکا ہے بلکہ اس ملک میں یہ ہونا چاہیے کہ نید سے پہلے جو ہمارے پاس ہر سٹیٹ کا انسٹ ہوتا تھا وہ صحیح تھا پندرہ پرسنٹ سی بی ای سی کا کوٹا تھا انہوں کون ہوتے بھائی یہ نید جو بنایا گیا ہے تو دولت مندوں کے بچوں کے لئے فائدہ مند ہے جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ کوچنگ سنٹر میں ڈالتے دو دو سال کرتے اور وہ غریب کا بچہ کیا کری ہے تو ایک پورا ایکسپوز ہو چکا ہے بی جے پی بوری طرح ایکسپوز ہو چکی ہے نریندر موڈی اس پہ کچھ بولنے ہی تیار نہیں ہے بولے آج نیوز آئیکن میں من کی بات کرونا مریندر موڈی من کی بات دیس کی عوام کی غریبوں کی کروئے چوبیس لاکھ بچوں کی من کی بات کروائے اپنے من کی بات میں آپ بولو کہ جبارہ نیٹ کروائے جائیں گے اور انڈی اے نہیں کرے گا سپریم کورٹ مانیٹر گریپ ہوگا آپ بتائیے کیا مزاق ہو رہا ہے ان بچوں کے ساتھ کیا گزر رہی ہیں ان بچوں کے ساتھ سب پریشان ہیں ایک ایک بچہ بچی محنت کر رہے ہیں مگر کوئی اس کا پورسانے حال نہیں ہے مگر بی جے پی کو اس سے مطلب ہے بی جے پی کو جنوروں سے مطلب ہے انسانوں سے محبت نہیں ہے بی جے پی کو بی جے پی کو انسانوں سے محبت نہیں ہے غریبوں سے محبت نہیں ہے بی جے پی کو ان بچے جو ان کے مستبل برباد ہو چکا ہے جن کی ماں ماں باپ فرضوں میں ڈھوک کر اپنے بچوں کو بچوں کو پڑھاتے ہیں بی جے پی کو فکر ہی نہیں ہے نہیں وہ جنور ایسا انہوں کر رہے ہیں انہوں وہ کر رہے اچھا اس کا بھی جواب ہے سفرہ اکٹوبر دوہزار انیس کو موڈی حکومت نے پورے ملک میں ایک جنوروں کا سروے ہوا ہے دوہزار انیس میں اور اس میں یہ بکو سروے کس کنکہ کیا گیا چھے لاکھ ساکھ ہزار گاؤں میں نووت ہزار شہر کے بارڈوں میں جملہ سکتہ آویس کروڑ ہاؤزورڈ اور ناؤن ہاؤزورڈ میں سروے کیا گیا کہ کس کے پاس کتہ جنور ہے اب اس سروے میں موڈی حکومت نے کہا کہ مویشی کٹل پچھلے سروے سے قریب زیرو پائنٹ ایک تری اکریز ہوا یعنی ہندوستان میں بھارت میں مویشی ون نائنٹی ٹو پائنٹ نائن زیروں ملین ہے گوٹ ون فارٹی ایک پائنٹ ایٹ میلین ہے دس فیسد اضافہ ہوا ہے گوٹ نے شیف سیونٹی فور پائنٹ ٹو سکس میلین ہے چودہ پرسند اضافہ ہوا ہے بھائیس بفلو ایک سو نو پائنٹ پچھے سی میلین ہے ایک فیسد اضافہ ہوا ہے سووروں کا بھی کیا گیا نو ملین سوور ہے بھارت میں اب جو باز انسانی نما سوور ہے ان کا شاید نہیں ہوا ہو جائیں گا وہ بھی بات میں تو اس میں یہ معلوم ہوا اس میں یہ معلوم ہوا کہ پہلے سنسس سے چار پوائنٹ سکس پرسند گروت ہوا ہے موویشی کا گروت تری پوائنٹ نائن تری ہوا ہے نہیں اتر پردیش میں موویشی مائنس تری پوائنٹ نائن تری کم ہوئے ماں پہ قانون ہے نا اتر پردیش میں اتر پردیش میں قانون ہے مہاراشرہ میں قانون ہے مائنس تری پوائنٹ تری مدھیا پردیش میں مائنس فور پوائنٹ فور ٹو اور آپ کے مہاراشرہ میں ہوئے سی تو اتر پردیش میں دو ہزار بارہ کے بعد سب سے زیادہ موویشی کم ہوئے ہیں اب بتائیے آپ آپ کا کونسا قانون کام میں آرہا ہے تو یہ گورنمنٹ کا دیتا ہے اور اس پر گورنمنٹ کو شکایت نہیں ہونی چاہیے کہ سب دیتا آ چکا ہے مگر ان کو جنوروں سے محبت ہے چار ٹانگ کے جنوروں سے محبت ہے دو ٹانگ کے غریب انسانوں سے موڑی کو محبت نہیں ہے اگر ہائے محبت تو موڑی کو دوبارہ نیت کرانا پڑے گا سپریم کورڈ مانیٹر ڈھینٹ ہونا چاہیے یہ انڈی اے سی یو ای تی یہ دوالی کا بھی ان کے ہاں کراتا انٹرنس کا سی یو ای تی میں دو سال سے گلتی سارے یہ کیا کر رہا ہے انڈی اے بیہار کی پولیس بولی آپ اندازہ لگائیے کہ جو بچے بڑھ رہے ہیں میں بھی ان کے ہاں لکھا ہوں آپ سب ان کے ہاں لکھیں ایک دن پہلے پیپر لیٹ ہو جارہا تو وہ نیوز سن کے اور ان بچوں پہ کیا گزر رہی ہوگی سوچو کروی تیر کے لیے آپ کی اولاد ہے آپ کی بیٹی ہے آپ کا بیٹا ہے تو یہ انڈی اے بیکار ہے ایک مسانچ من چکا ہے اور جو علم حاصل کر رہے ہیں یہ بی جے پی اینٹی ایڈوکیشن کی سرکار ہے اور ہم موڈیز حکومت سے جمائن کرتے ہیں کہ آپ دوبارہ نیت کروائیے خالی ہو پندرہ سو سولہ سو بچوں کو نے پورا کروائیے کہ کیا گریس مارچ ٹیکنیکل گلیچینز کیسے اوڑیسا اور جھارکن کے بچے گودرہ میں ایک جانب کیسا لیتے ہیں کیسے ہوتا ہے ایسا بھی تماشا بتاکی ہے تو بہرحال میں نزیز دوستوں اور تسوگو مدلس اتحادی حسلمین اس بات کا مطالبہ کرتی ہے اور ایک اور جوی